بلکس بانو بلکس بانو کا گینگ ریپ ہوا تھا اور یہ گھٹنا اتنی خوفناک تھی کہ جن چودہ لوگوں کا قتل ہوا تھا ان میں سے چھے لوگوں کا شو کبھی ملا ہی نہیں گینگ ریپ کے دوران بلکس کی عمر 20 سال کی رہی ہوگی اور اب وہ 41 سال کی ہو چکی ہے بلکس کے ساتھ جو ہوا اسے جان کر کسی بھی انسان کی روح کام اٹھے وہیں اپنے ساتھ ہوئی اس حیوانیت کے خلاف نیائے حاصل کرنے کے لیے بلکس کو ایک لمبی لڑائی لڑنی پڑی لیکن اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر بلکس کی آنکھوں کے سامنے وہ حیوانیت پھر سے آ گئی ہے دراصل گجرات سرکار نے اس ماملے میں دوشی قرار دیے گئے چودہ لوگوں میں سے گیارہ لوگوں کو رہا کر دیا ہے ان سبھی کو 2008 میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی دراصل 2004 میں سپریم کورٹ میں بلکس بانو ماملے کی سنوائی ہوئی اور کورٹ نے اس کیس کو گجرات سے مہراشت ٹرانسور کرنے کا آدیش دیا تھا وہاں 21 جنوری 2008 کو ممبئی کی سی بی آئی کے ایک وشیس عدالت نے بلکس بانو کیس میں تہرہ لوگوں کو دوشی ٹھہرایا تھا ان میں سے گیارہ لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور تین سال بعد بومبے ہائی کورٹ نے اس سزا پر اپنی مہر بھی لگا دی تھی اور 2019 میں سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو آدیش دیا تھا کہ وہ بلکس بانو کو پچاس لاکھ روپے کا محافظہ دے ساتھ ہی ایک سرکاری نوکری بھی دے حالانکہ بلکس بانو کے پتی کا کہنا ہے کہ انہیں پچاس لاکھ روپے کا محافظہ دے دیا گیا تھا اور بلکس کو راجے سرکار نے چپراسی کی نوکری آفر کی تھی لیکن بلکس بانو نے کہا تھا کہ نوکری ان کے پتی کو ملے فیلحال بلکس کی اس عرجی پر راجے سرکار وچار کر رہی ہے لیکن 15 اگست 2022 کا دن بلکس بانو کی زندگی میں ایک کالا دن بن کر آیا کیونکہ جن گیارہ دوشیوں کو زندگی بھر جیل میں رہنا تھا وہ محض 15 سال کے بھیتر ہی جیل سے چھوٹ گئے دراصل گجرات سرکار نے بلکس بانو کیس کے گیارہ دوشیوں کو مافی نیتی کے تہت رہا کر دیا ہے اور جب یہ سبھی دوشی جیل سے بہار آئے تو وشو ہندو پریشد نے ان سبھی دوشیوں کو مٹھائی کھلا کر اور گلے میں فولوں کی مالا پہنا کر سواغت کیا لیکن اب بات آتی ہے گجرات سرکار کی اس مافی نیتی کی جس کی وجہ سے گینگ ریپ کے یہ سبھی دوشی جیل سے بہار آگئے دراصل گجرات سرکار نے 1992 کی مافی نیتی کے تہت ان سبھی دوشیوں کو رہا کیا ہے 10 جون 2022 کو گجرات سرکار نے کیندر کو ایک چکتھی لکھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آزادی کے امرت مہتصف کے دوران کچھ بندیوں کی سجا ماف کر کے انہیں ریہا کیا جائے گا یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ گجرات میں قیدیوں کی سجا ماف کرنے کے لیے 2014 میں گرہ ویبھاگ نے نئے دشا نردیش جاری کیے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ دو یا اس سے ادھک لوگوں کی ساموہ اکھتیا کرنے یا گینگ ریپ کرنے والے قیدیوں کی سجا ماف نہیں ہوگی اتنا ہی نہیں انہیں سمیہ سے پہلے ریہا بھی نہیں کیا جا سکتا اور 2014 کے ان نیموں کے مطابق بلکس بانو ماملے کے دوشیوں کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی لیکن گجرات سرکار نے 1992 کی مافی نیتی کا سہارا لیا اور اس نیتی کے تحت پورا ماملہ سپریم کورٹ پہنچا کورٹ نے اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ سبھی آروپیوں پر وہی نیتی لاغو ہوگی جس دن ان پر آروپ سے دھوا اور دوشی پائے گئے ہوں چونکہ یہ ماملہ 2002 کا تھا اس لیے اس ماملے پر 1992 کی مافی نیتی لاغو ہوئی آپ کو بتا دیں کہ 1992 کی مافی نیتی کہتی ہے کہ اگر قیدی نے 14 سال پورے کر لیے ہے اور وہ سزا مافی کے لیے نورود کرتا ہے تو اس پر وچار کیا جا سکتا ہے ایسے ماملے میں راج سرکار کے پاس سزا ختم کر کے رہائی دینے کا عدھکار ہے لیکن 1992 کی اس پولیسی کو لے کر کانگریس نے ایک بڑا آروپ لگایا ہے دھراصل کانگریس کا کہنا ہے کہ گجرات سرکار نے 1992 کی جس مافی نیتی کے تحت بلکس بانوں کے 11 دوشیوں کو رہا کیا ہے اس پولیسی کو 8 مئی 2013 کو تتکالین گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی نے ختم کر دیا تھا جس نیتی کے پیچھے چھپ کر گجرات سرکار کہہ رہی ہے ہم نے ان 11 بلاتکاریوں کو رہائی کا آدیش دیا 1992 کی وہ نیتی 8 مئی 2013 کو گجرات سرکار دوارہ سماپت کر دی گئی تھی تب مکہ منتری نریندر موڈی تھے 8 مئی 2013 کو شاسنہ دیش دوارہ وہ شاسنہ دیش وینید جی آپ کو شیئر کر لیں گے شاسنہ دیش دوارہ 8 مئی 2013 کو 1992 کی وہ نیتی گجرات سرکار نے سماپت کر دی تو ایسی نیتی جو ہے ہی نہیں اس نیتی کے آدھار پر آپ 11 بلاتکاریوں کو 11 ہتھیاروں کو شمادان دے دیتے ہیں اور رہائی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کانگریس نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ بلکس بانوں کے دوشیوں کی رہائی میں راج سرکار کو کیندر سرکار سے پرمیشن لینی تھی کیونکہ اس کیس کی جاج سی بی آئی نے کی تھی لیکن نا تو سی بی آئی اور نا ہی کیندر سرکار سے اس بارے میں کوئی انومتی لی گئی ہے کانگریس نے سوال اٹھایا کہ جس پولیسی کو 2013 میں ہی ختم کر دیا گیا تھا اس کے تحت کیسے دوشیوں کی رہائی ہو سکتی ہے کانگریس کا یہ بھی آروپ ہے کہ کیا گجرات سرکار نے سپریم کورٹ کی اس بات کی جانکاری دی تھی کہ راج سرکار نے 1992 کی مافی نیتی کو 8 مئی 2013 میں ہی ختم کر دیا ہے